آپ کسی بھی یوٹیوب چینل پر لائک خان کے یا کسی بھی باتوں پر عمل کر کے آپ بزنس شروع نہ کریں سب سے پہلے آپ تجربہ کریں کوئی استاد اچھا بنائیں اس کے بعد یہ کام شروع کریں اگر آپ یوڈیو دیکھیں کسی کی بھی یا لائک خان کسی کی بھی یوڈیو بنا کے آپ کریں گے تو اسی طرح ہم بھی کراتے رہے ہیں تو نقصان کے علاوہ آپ کچھ نہیں اٹھائیں گے سب سے پہلے اس کو سیکھیں کوئی اچھا استاد بنائیں اس کے بعد جو بزنس میں انویسمنٹ کریں بھرس کبھی نہیں گرتا اس کے ہم لوگوں نے اٹیویشن ریڈ اوپر کیے ہوتے ہیں جب وہ اپنے ریڈ پر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے لب بڑ بڑ گیا ہائے ڈاوڑ گئی ہائے جاوڑ گئی ہائے گولڈن نیچے آگئی بھائی ہائے ہائے نہ کریں ہم ان کا ریڈ اپ کرتے ہیں ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ تلال آپ کو پوری معلومات اس میں ملے گی لوگ کہتے ہیں کہ لب بڑ 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 نیچے آگیا بھائی لب بڑ نیچے نہیں آیا لب بڑ نہ بڑ گئی لب بڑ اپنے ریڈ پر آیا ہے اب انشاءاللہ تلال ویڈیو میں آپ کو سبل کر کے دکھاتا ہوں کہ لب بڑ نہیں کی رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا میرا ٹوپیک ہے ڈپ کے اوپر کے لائک بھائی ہم کہاں سے بزنس شروع کریں میرے پاس دس ہزار ہے میرے پاس بیس ہزار ہے میرے پاس پچاس ہزار ہے میرے پاس لاکھ ہے میرے پاس دو لاکھ ہے میرے پاس پانز لاکھ ہے دیکھیں یہ ایسا بزنس ہے دس ہزار سے بھی شرو کر سکتے ہیں یہ اپنی آپ کی جیب کی اجازت ہے اور آپ میں سب سے پہلے برداشت ہونا چاہیے دیکھیں اگر آپ دس دار پر لگا رہے ہیں سمجھ دیکھیں آپ دریاں میں پھینک رہے ہیں ٹھیک ہے جاندار چیز ہے ایکسپیری بھی ہو سکتی ہے بچ بھی سکتا ہے اگر یہ چل گیا تو ماشاءاللہ ڈبل نہ چلا تو زیرو کوئی بھی بزنس ہے دیکھو نفع نقصان ساتھ ساتھ ہے اگر آپ کہ مجھے کہ مجھے صرف فائدہ ہو اور نقصان نہ ہو تو وہ حرام میں آ جاتا ہے تو رمضان شریف کا مہینہ چاہ رہا ہے ماشاءاللہ عبادتیں کریں روزے رکھیں افطاریاں کرائیں شہریاں کرائیں ہمسائیوں کا حیار رکھیں جتنی عبادت ہو سکتی ہے کریں ہر بندہ اپنے لئے کرتا ہے میں آپ کو ایسے کہنے رہو کہ ماشاءاللہ اس کا عجر ڈبل ملتا ہے اور بہت ہی سکون ہوتا ہے سب کو رمضان شریف مبارک ہو ماشاءاللہ ساتھوان روزہ چاہ رہا ہے چھوانے غالباً چھوانے روزہ چاہ رہا ہے ماشاءاللہ تو اللہ پاک سب کو روزے قبول فرمائیں لوگ کہتے ہیں کہ لب بڑ جو آڑے گیا لب بڑ یعنی کے ریڈ نیچے آ گیا میں کہتا ہوں غلط ہے غلط ہے غلط بات ہے ریڈ نیچے نہیں آیا وہ اپنے ریڈ پہ آ گیا ہے جب میں نے تین سال پہلے لب بڑا میں لگانا شروع کیا میرے اور میرے حمزہ اصطاز حمزہ شیح نے تو ہم جب جاتے رہے ہیں تو پین تیس سو چار ہزار پہ کا لب بڑ کا البائنو ریڈ آس کا پیس تھا کریمینو آٹھ دس ہزار پہ کا مخ سے اوپر جاتا رہے لوگ بہت زیادہ این ہوئے کارل کوئٹر لوگ مانا شروع ہو گیا میں پانچ لاکھ لگا ہوں گا جی پندرہ لاکھ ربے کماؤں گا سیزن کا لاکھ ربے لگا ہوں گا پانچ لاکھ کماؤں گا میرے پاس کریمینو آئے میں نے دس دار کے بک کی ہیں تو لوگ کہتا ہے بھئی مجھے بارہ ہزار کا دے دو جیسے کہ آج کا ریڈ پائٹ کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں تو دس دار کے بک کرتے ہیں کہتا ہے بارہ ہزار کا مجھے دے تو بارہ چودہ دار کے دیکھو دیکھو ہر چیز کا ریڈ جو اپنی جگہ پر آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آٹی بیشن ریڈ ہم لوگ اوپر لے کے جاتے ہیں جب سب کے پاس لگ جائے تو وہ اپنے ریورس گیر مارتا ہے لب بڑ اپنے ریورس گیر پر آیا ہے اپنے اپنی جگہ پر آیا ہے موٹیشن کا میں کچھ نہیں کہتا ہے موٹیشن کی آپ میری سال پرانی ویڈیو دے لیں میں اس کا بھی کہتا تھا کہ بھائی آپ موٹیشن لب بڑ میں نہ لگائیں کسی بھی چی ہیں دیکھیں لب بڑ میں اوپلائن گی رہا ہے بیلوڈ گی رہا ہے پیل فیلو گی رہا ہے سب گی رہے ہیں لب بڑ کو فرق نہیں ہوا جس ٹیم کمرشل چیز گریہ کریمینو البائنو کا ریڈ نیچے ہے لب بڑ بڑ بار گیا لیکن لوگ لے رہے ہیں پانچ سات ہزار پی کا البائنو ریڈ ایز بک رہا ہے دس بارہ ہزار پی کریمینو بک رہا ہے تو بھائی یہ کوئی ٹھیک ہے آپ لوگ نے سبز باغ دیکھے ہیں سبز باغ آپ لوگ کو دکھائیں گے ہیں اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے آپ خود غلط ہیں آپ دیکھیں آپ کالکویٹر مارے ہیں اگر آپ نے البائنو ریڈ ایز کا جوڑا لگایا ہوا تو اس کے اگر چار بچے بھی آگ رہے ہیں تو سات ہزار سے بھی کہہ دو ماشاء اللہ اٹھائیس ہزار پی ایک کلچ میں آ رہا ہے تین کلچ آپ کے کہاں پہ بچے جاتے ہیں تو اسی طرح یہ اپنے ریڈ پہ آ گیا ہے ریڈ اس کا کم نہیں ہوا ریڈ ہم لوگ نے آرٹیفیشل اوپر کیا ہوا تھا تو اسی طرح ہے ڈب میں بھی اب آپ دے لیں اس کا آرٹیفیشل ریڈ کیا ہے ڈائیمنڈ پیٹ جویل میں حال سے کم سے کم یہ جو اس ٹیم دو ہزار پچیس اپنا ریڈ ہے ہم اور آپ اوپر کر رہے ہیں جب میں ریڈ کی بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے بھولتے ہیں کہ آپ یہ ریڈ کی باتیں نہ کرو ریڈ کی تو بھئی کیسے نہ کروں ہوں آرٹیفیشل ریڈ اوپر جا رہا ہے ریڈ پیٹ ہے سات آٹھ ہزار پہ آرٹیفیشل جو اس کا اپنا ریٹ ہے یہ ادھر تک واپس آئے گا ابھی نہیں آئے گا ابھی مہینے دو مینے میں نہیں آئے گا سال میں دو تین سال ہیں دو تین سال اب اس کا ہے اب یہ اروج ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے اب ڈب جو ہے ریڈ پیٹ سٹم وہاں بہت زیادہ باغ رہی ہے میں حقیقت بات کر رہا ہوں میں کسی درک ہے یا کسی کی محالف ہے یا کسی کی بات نہیں کر رہا ہے حقیقتاً بات کر رہا ہوں جو چڑھ رہی ہے جو میں محسوس کرتا ہوں وہ باتیں آپ جیسے بہن بھائی دوستوں کو شیئر کرتا ہوں دیکھیں ریڈ پیٹ میں نے گیارہ آزار کا بک کیا ایک بندہ آیا کہتا بھئی مجھے ساڑھے بارہ آزار کے ساتھ سے دے لو ریڈ اوپر گیا میں نے ساڑھے بارہ آزار پہ ریڈ کا لیا میں اگلے کو میں نے بتایا ساڑھے بارہ آزار ہزار کا بچہ نہیں خریدیں گا وہ یہ میں اور آپ خرید رہے ہیں دس سے بارہ ہزار پہ اس کا اثر ریڈ ہے ابھی ریڈ نہیں ابھی مارکر میں ماشاء اللہ بڑی تیزی ہمیشہ یاد جب اروج ہو نا اروج تو ریڈ اوپر ہی جاتا ہے اب اس کے دو تین سال انشاءاللہ بظاہر نظر آ رہے ہیں میں اس کا فیوچر نہیں بتا رہا بظاہر بتا رہا ہوں کہ جتنی عوام اس کے اندر آ رہی ہے اور لوگوں پر ڈب ہے نہیں ہر طرف ڈب ڈب ہوئی پڑی ہے انشاءاللہ بہت اچھا بزنس ہے اب یہ بزنس کریں انشاءاللہ دو تین سال امید ہے کہ اس سے مزید اور آگے جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ایک سپورڈ ہو رہی ہے یہ باہر جاتی ہے باہر کے ملکوں میں جاتی ہے ریڈ پائٹ بلو پائٹ ڈیمن پائٹ یہ تین جو ہے ماشاء اللہ بیسک ریٹی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں کہ میں ڈیمن پائٹ لگاؤں گا ڈیمن پائٹ بہت زیادہ لوگوں نے لگا لے نیچے آجے گا یا ریڈ پائٹ لگاؤں گا وہ روڈ نیچے آجے گا نہیں بھائی جس ٹیم آپ یاد رکھنا آپ کا کوئی بھی موٹیشن گر جے گی کوئی فرق دب کو نہیں پڑے گا جس ٹیم آپ کی بیسک جو ہے جو کمرشل ایٹم ہے ڈیمن پائٹ جس ٹیم نیچے آگیا سمجھو آپ کے پوری ڈب نیچے آگی ریڈ پائٹ آپ کے نیچے آگیا سمجھو پوری ڈب نیچے آگی کیونکہ کمرشل جب گرتا تھا پوری موٹیشن گرتی ہے لب بڑ میں کمرشل گر ہے سب موٹیشن گری ہے اسی طرح میں سب کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ ساتھ جاوہ لگائیں جاوہ میں بھی تین چار قسم کی چیز ایک چیز پر آپ فوکس نہ کریں دیکھیں ایک چیز پر آپ فوکس کریں گے تو آپ مارک ہیں گے لب بڑ میں آپ کمرشل چیزیں لگائیں البائنو کریمینو ڈکینو یہ چیزیں لگائیں کمرشل بکتی ہے اب وہ اثر ریڈ پہ آگ چیز لاکھ لاکھ روائے کی بیچی ہے بھائی پچھا پانچ پانچ لاکھ روائے کے لب بڑ کا پیس بکے ہیں آپ لوگ بیچتے رہے ہیں آپ کو سب پتہ ہے اسی طرح جو ہے نا ڈب پہ بھی کمرشل چیزیں لگائیں اگر نیو فینسر ہے یہ نیو فینسر کے لیے ویڈیو ہے کوئی سٹوڈنٹ آیا یا کوئی گریلو کوئی بہن ہے کوئی بھی ہے کوئی معذور ہوتے ہیں اس میں کافی لوگ میں دیکھیں رکشے چلانے والے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتے ہیں تو اس میں آپ کوشش کریں کمرشل چیزیں لگائیں ڈیمنڈ پائیڈ ریڈ پائیڈ بلو پائیڈ یہ تین چیزیں لگائیں اس کے بعد اگر آپ کا پھر بھی دل کرتا ہے کہ تھوڑا تو سلور پائیڈ پہ آپ آئیں تو انشاءاللہ آپ مار نہیں کہیں گے یہ باتیں میری آپ لکھ لیں آج اور یہ ویڈیو بھی اپنے پاس سیف کر لیں اگر یہ ایسے نہ باتیں نہ ہوئی ثابت ہوئی تو پھر مجھے گریبان سے پکڑ لیں نا بھائی اسی طرح اس کے بعد آپ نے یہ تین چیزیں لگا لی اس کے بعد تین چار آپ جاوہ پہ آجائیں وائٹ جاوہ لگائیں گری جاوہ لگائیں سلور جاوہ لگائیں فون جاوہ لگائیں اس کے اگر آپ کا دل کرے گیار میں تھوڑی سی اب جاؤں تو پیسٹل فون پہ آئیں دیکھیں اس سے اوپر آپ نہ جائیں آٹیفیشل ریٹ ہوتے ہیں ان کے میرے اور آپ کا اپنے ریٹ ہوتے ہیں کنٹرالس مارا اور بچہ نکالا لوگ اس کا اتنا ریٹ ہو گیا جب ہمارے پاس بریڈ آنی ہے تو زیرو ہو جانا ہے تو خدا رہا ان چیزوں سے بچیں انشاء ایسر کہاں سے شروع کرے اگر اس کے بعد دس ہزار پی ہے تو وہ کیا لگائے بیس ہزار پی ہے تو کیا لگائے پچاس ہزار ہے تو کیا لگائے لاکھ روپ ہے تو کیا لگائے ہاں اس میں آپ نے ایک چیز کا خیار رکھ رہا ہے آپ نے بیڈر جوڑا نہیں لگانا کوئی بھی دیکھیں میرے بات لکھ لیں میرے پاس پڑھ لیں کل بھی میں نے ایک پوشت دیکھی ہے ماشاءاللہ لہوری منڈا مارا حیدر بھائی ہیں بہت اچھے بریڈر ہیں اور ایکسپورٹر کے ساتھ بھی ان کے ر بریڈر پیر لے گیا ہے تو بریڈر پیر میں اس کے بعد چکس آئے ہیں چکس ایکسپائر ہو گئے ہیں دو تین کلچ آئے ہیں بچے نہیں پڑھ رہے تو انہوں نے پوشت لگا دیجی یہ ایسے ہو گیا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو بھائی اس کا کیا قصور ہے اس نے آپ کو بریڈ دیا وہ اس نے قسم کھا کے تو نہیں کہہ سکتا مشین تو نہیں ہے کہ بھائی اس کا بچہ بھی پالے گا یہ تو اللہ پا کے ہاتھ میں ہے بچہ پالنا بچہ ایکسپائر ہونا اس میں جان ڈالنا فٹائلٹی ہونا یہ تو اللہ پا کے ہاتھ ہوتا ہے اب خود غلط ہے بچے نے ان کو بڑا کریں اس کے بعد اب ان سے بریڈ لیں دیکھیں اگر نیو فینسر ہے نیو فینسر ہے یہ کچھ ہے تو آپ ایسا کریں یہ ایک ماں باپ کے جو بچے ہوتا ہے یہ ڈائمنٹ پائی رہا ٹھیک ہے واش کوالٹی میں دیکھیں آپ نے کوالٹی جتنی واش ہوگی اتنے اس کی اچھے بچے واش ہوں گے ٹھیک ہے واش کوالٹی کیا ہوتی ہے واش کوالٹی ہوتی ہے کہ جتنا فیض زیادہ ہوگا واش ہوگا اتنی ہی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور مارکٹ ڈیمانڈ بھی ہوگی اور وہ بھی ہوگی دیکھیں اس کا بچہ اسٹم ایک پینتیسو روپے کا تین ہزار کا سیل ہو رہا مارکٹ میں ٹھیک ہے آپ یہ دو بچے لیتے ہیں تقریبا یہ جوڑا کنفرم ہوتا ہے اسی طرح آپ یہ دیسے دہ لیں کہ ایک جوڑا یہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پینتیسو اور پینتیسو سات ہزار سات ہزار چودہ ہزار دو بچے آپ نے یہ لیے دو بچے آپ نے یہ لیے آپ نے ان کو آپ میں کنٹراس میں لگا دنا ہے بہن بھائی نہیں ل لگانے کوشش کرنی ہے کہ آپ الاد لاد لگائیں تو انشاءاللہ اے تلہ آپ اگر دو پیر آپ کی بنتے ہیں دیکھیں یہ آپ چودہ ہزار پاکے آپ کے پیر بن گئے ٹھیک ہے دو پیر آپ کے لگیں جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ پیرا آپ کے تیسے ہزار پائی روٹہ کے ہو جائیں گے ایٹو میٹری آپ کے بچے جو ہے نا تیسے pareps کے ہوگے آپ کی انویسمنٹ ڈبل ہوگی نقصان کوئی نہیں ہوا اس کے بعد یہ آپ کے گھر کے محول میں ایک جسٹ ہو جائیں گے جس کیسے ہوگی جیسے آپ کے بعد گھرمی پڑھ رہی ہے دوب پڑھ رہی ہے بارش ہے بارش نہیں ہے یا بٹا مجھے کیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے تو وہ آپ کا محول ایک جسٹ ہو جائے گا تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے ڈیمنڈ پائٹ پہ آئیں یہ ایسی ویریٹی ہے کہ جس ٹیم لوگ کہتا ہے ڈیمنڈ پائٹ آگے جس دن ڈیمنڈ پائٹ گیر گیا ریڈ پائٹ گیر گیا سمجھو پوری ڈب آپ کی نیچھے آگئی اس ٹیس سے آپ نے ڈرنا نہیں انشاءاللہ آپ کھیلیں آپ کو بہت ہی فائدہ آئے گا بہت اچھا بزنس ہے بہت ہی اچھا بزنس ہے دیکھیں میں تو جو حقیقت ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے جو سچ ہوتا ہے میں سچ ہوتا ہے جھوڑ کو جھوڑ کہتا ہوں ہوں سچ کو سچ کہتا ہوں اس ٹیم جو ہے ماشی اللہ ڈیمنڈ پائٹ جو ہے ماشی اللہ number one پہ جا رہا ہے پھر اس کے بعد ریڈ پائٹ ہے پھر بلو پائٹ ہے اور اس کے بعد سلور پائٹ بس دیکھیں اس کے بعد یہ دہنے اب ریڈ پائٹ ہے ٹھیک ہے ڈیمنڈ پائٹ کے بعد آپ نے ریڈ پائٹ ہے اس کی بھی قوالٹی ہم نے یہ دہنی ہے جتنے اچھی واش قوالٹی ہوگی جتنے اچھی ہوگی اس میں ہی ڈیمنڈ زیادہ ہوگی اور اتنے ہی آپ کو اچھا جلدی وہ فریش ہوں گے تو میرے یہی آپ سے ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ جو ہے نا ریڈ پائٹ اس کو آپ لگائیں تو اس کا بچہ بھی اس ٹیم ایک بارہ ہزار پائٹ کا سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے میرا اپنے اپنی بات کر رہا ہوں دیکھ اور بندے کا اپنا ریٹ ہے ہو ساتھ ہے کوئی مہنگا بھی بیچ لاؤ کوئی سستہ بھی بیچ لاؤ اس ٹیم اس کا ایک بچہ بارہ ہزار پائٹ کا ہے دو بچے اس کے چوبیس ہزار پائٹ ہے ٹھیک ہے اور یہی جوڑا جو ہے آپ کا پانچ سے چھ مہینے بعد پچاس ہزار پائٹ کا ہو جائے گا یہ آپ کے پیسے یہ بھی ڈبل ہو گئے دوسرا آپ کے گھر میں کے ماحول میں ایک جسٹ ہو گیا تو اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اس کے بعد ریڈ پائل لگائیں بہت اچھا پیر ہے بہت ہی زبردست پیر ہے بریڈر پیر آپ نالے دیکھیں بریڈر پیر پہ آپ مار کھائیں گے پھر آپ کہیں گے بچے نہیں پلے کبھی آپ کہیں گے کہ یہ انفٹیلٹی ہو رہی ہے کبھی کہیں گے چل نہیں رہا وہ دو تین مہینے پھر بھی ضائع ہو جائیں گے اور پچاس ہزار پڑا پڑا ہوگا وہ آپ کا بڑے گا نہیں ٹھیک ہے یہ ہوگی دوسری ریڈ پائٹ اس کے بعد آپ یہ دہ لیں یہ آج ہے نہ ہے تیسے نمبر پہ یلوپ ڈیتگھے لگتا ہے مرہ pledge forgiven OHم نہیں ہوتا حقا میں نیلگ آیا جو لوگ نے ان لوگوں کے لئے ویڈیو ہے میوڈ axe کو ہیں جو لوگ کہتے ہیں ان لوگوں فیڈا منایا تو نا تھا اور دوسرا ریڈ پید یعنی اس وررگ پر رسلا بچے بلو پ원이ڈ سیل ہو رہا ہے بوکنگ پر سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے تک میں آپ یہ دے لیں آپ کو چونتی ہزار پر مہینہ دے رہا ہے تو چونتی ہزار پر دیں گے تو اس کا بریڈر پر اس ٹیم اسی ہزار پر ہے اگر آپ چار پانچ مہینے بعد بچے لے کے اس کو سیل بھی کرتے ہیں تو آپ کا ستر ہزار پر ہو جاتا ہے بچوں کا یہ فیدہ ہوتا ہے دوسرا آپ کے گھر کے محول میں ایک جشت ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ آجیں یہ سلور پائٹ پر دیکھیں یہ سلور پائٹ ہے ماشاءاللہ خوبصورتی دینے واش کوالٹی چیک کریں یہ اوپر ہے ڈائمنڈ پائٹ ہے لیکن سلور کا سپلٹ ہے نیچے جو بیٹھا ہوا یہ سلور پائٹ ہے تو اس کا بچہ ماشاءاللہ اس ٹیم نبی ہزار پر کا سیل ہو رہا ہے اسی سے نبی ہزار پر کا لیکن میں ایک بار بلوں ہر بندے کے اپنا ریٹ ہے ہر چھک اپنا ریٹ ہے یہ میرا یہ اپنا ذاتی میں بتا رہا ہوں کہ جتنے کا میرا سیل ہو رہا ہے اکثر لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ ریٹ کی بات کیوں کرتے ہیں ریٹ میں اس لئے کہتا ہوں کہ لوگ زیادتی بہت کرتے ہیں اس نے اپنے جگہ پر آنا ہے پھر لوگ بھاگتے ہیں وڑ گیا بھائی وڑ گیا لب بڑ گیا جہوا وڑ گیا ڈب وڑ گیا تو بھائی آپ لوگ جب بڑھائیں گے تو ایسے ہی ہوگا نا